اسلام علیکم امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ٹویننگ سے کافی کچھ سیکھ رہے ہوں گے پروڈکٹ ہنٹنگ پہ ہم ایک ڈیٹیل ویڈیوز تقریباً چار ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں آج ہماری لاس ویڈیو ہوگی پروڈکٹ ہنٹنگ سے ریٹیڈ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکس ٹیپس پہ موف کریں گے لاس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا پروڈکٹ ہنٹنگ کا ڈیٹا کیسے کولیکٹ کیا جاتا ہے مینول طریقے سے اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کون کون سے پیڈ ٹولز کو یوز کرتے ہیں ایمازون کے لیے پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہوئے ڈیٹا کولیکٹ کرنے کے لیے لیکن ٹاپک پہ آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں ایک اناؤنسمنٹ ہے چھوٹی سی میں اپنی ٹیم کے ساتھ دوبائے ایکسپورٹ 2021 میں جا رہا ہوں اگر آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ دوبائے جانا چاہتے ہیں اور دوبائے کے اندر بزنس اپرچنیٹیز کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھی اپرچنیٹی ہے آپ لوگوں کے لیے کیا تفصیلات ہیں نیچے مینیجر کا نمبر ہے آپ ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارا پیڈ ٹریننگ کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہر مہینے کی فرس منڈے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اگر آپ سیٹ ریزرف کرنا چاہتے ہیں تو نیچے مینیجر کا نمبر موجود ہے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے ڈیٹا کولیکشن کیسے کی جائے لاس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ بھائی دو طریقوں سے ہم ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں نمبر ون مینویل میتھڈ سے نمبر ٹو پروڈکٹ ہنٹنگ کے جو ٹولز اویلیوال ہے مارکٹ کے اندر ان کی مدد سے مینویل طریقے سے ہم آرڈی لرن کر چکے ہیں تو اب ہم موف کرتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ کے ٹولز کی طرف کوپی پینسل پکڑ لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو بہت سارے ٹولز بے شمار ٹولز مارکٹ کے اندر موجود ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے جو کہ ایمازون کا ڈیٹا ہمیں نکال کے دیتے ہیں ایک چیز زیاد رکھے گا یہ ٹولز بھی ہنڈر پرسنٹ آثنٹک نہیں ہوتے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ یہ ہمیں ایسا ڈیٹا دے دیتے ہیں کہ ہم ان کی بیس پہ اپنا ڈسیئن کر سکتے ہیں سو اپنے ذہن میں رکھیں جو بھی سٹیٹس آپ کو ٹولز بتا رہے ہوں آپ اس میں سے خود ہی تھرٹی پرسنٹ کا ڈیٹا مائنس کر دیں تھرٹی پرسنٹ کی ٹولرنس رکھیں تاکہ جو بھی آپ ڈسیئن کریں اس میں غلطی کے چانسز کم سے کم ہوں ڈیٹا کولیکشن میں ہم نے چیزیں دیکھنی کیا ہوتی ہیں نمبر ون ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سرچ والیم کتنا ہے ہماری پرولٹ کا جو بھی آئیڈیا ہم نے جنریٹ کیا ہے نمبر دو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی سیل کنسسٹنٹ ہے یا نہیں ہے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا بی ایس آر اس کے ری ویوز کس فریکوینسی سے فلیکچویٹ کر رہے ہیں یہ وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو ہمیں پتاتا ہے کہ ہم نے کس پرولٹ کو کس کمپیٹیٹر کو ٹارگٹ کرنا ہے پلس ہم نے جو پرولٹ ہنٹ کیا کیا اس کا ڈیٹا اس کا سرچ والیم یعنی کہ اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ مارکٹ میں ہے کہ ہم اسے لانچ کر سکیں یا ہمیں اس پرولٹ کی طرف نہیں جانا سو یہ سارا ڈیٹا کولیکشن ایک مہینہ ہم کرتے ہیں مینول طریقے سے اور ٹولز کی مدد سے پھر ہم ایک ڈیسیئن کرتے ہیں کہ کیا ہم اس پرولٹ کی طرف جانا ہے کیا یہ ہائی ڈیمانڈ ہے کیا یہ لو کمپیٹیشن ہے کیا یہ ہائی پروفٹ ہے سو یہ ساری چیزیں ہم نے کنگلیوڈ کرنی ہوتی ہیں اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کون کون سے ٹولز ہیں کوپی پنسل پکڑ لیں ٹولز بے شمار ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا لیکن میں جو ٹولز ریکمینڈ کرتا ہوں اس میں نمبر ون ہے ہیلیم ٹین ٹھیک ہے نمبر ٹو پہ ہم جنگل سکاوٹ کی کروم ایکسٹینشن یوز کرتے ہیں نمبر تین پہ ہم کیپا یوز کرتے ہیں اس پرولٹ کی ہسٹری جاننے کے لیے نمبر فور ہم وائرل لانچ جس کا ایک مارکٹ انٹیلیجنس ٹول ہے ہم وہ یوز کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہم مرچنٹ ورڈ یوز کرتے ہیں سو یہ وہ ٹولز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں اگر کوئی میرے سے پوچھے سر آپ کو کوئی ایک ٹول دے دیا جائے اور آپ اس سے ڈیٹا کولیکٹ کر سکیں اور اس کو آپ اوثنٹک سمجھ رہے ہو تو وہ کون سا ٹول ہوگا تو میرا آنسر ہوگا ہیلیم ٹین اگر آپ کے پاس صرف ہیلیم ٹین بھی ہو تو آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں ہم وائرل لانچ کو بھی یوز کریں ہیلیم ٹین سے سٹارٹ کرتے ہیں ہیلیم ٹین ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کے اندر ہمیں اس کی کروم ایکسٹینشن بھی ملتی ہے اور ہمیں اور بھی بہت سارے سب ٹولز ملتے ہیں جو ہمیں ہیلپ آوٹ کرتے ہیں ڈیٹا کولیکٹ کرنے میں نمبر وان آپ اس کا ایک ٹول ہے جس کو ہم بلیک باکس کہتے ہیں بلیک باکس کی مدد سے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ کے جس طرح ہم نے بہت سارے آئیڈیاز دیکھے تھے اسی طرح ہمیں بہت سارے آئیڈیاز ملتے ہیں کہ آپ اس میں اپنی ریکوائرمنٹ ڈالتے ہیں یار مجھے کوئی پروڈکٹ کھونڈ کے دو جس کے ریویوز یہ ہونے چاہیے ریویوز کاؤنٹ یہ ہونے چاہیے پرائس یہ ہونے چاہیے تو وہ آپ کو ڈیٹا نکال کے دے دیتا ہے بلیک باکس اس کے بعد اس کا ایک بڑا ہی اہم ٹول ہے میگنٹ میگنٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میگنٹ ہمیں کیورٹ کے بارے میں بتاتا ہے جو بھی آپ کے پروڈکٹ کے نیمز ہیں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کیورٹ کو کتنی بار لوگ سرچ کر رہے ہیں اس کیورٹ کو کتنی بار سرچ کر رہے ہیں تو وہ سرچ والیم جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی ہم کہتے ہیں کہ اس پروڈک کے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے یہاں سے ڈیمانڈ بھی پتا چاری ہوتی ہے پلس اسی کیورٹ کے آگے ہمیں ایک سی پی آر ایڈ ڈیس کے بارے میں پتا چل رہا ہوتا ہے پلس اسی کے آگے ہمیں یہ پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس پروڈک کے کمپیٹیشن کتنا ہے کمپیٹیٹرز کتنے بیج رہے ہیں تو وہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کتنی ڈیمانڈ میں ہے پلس اس کا کمپیٹیشن کتنا ہے سو دونوں چیزیں ہمارے پاس آگئی اس کے بعد اس کا ایک بہت ہی زبردست سب ٹول ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیری برو سیری برو ہمیں اپنے کمپیٹیٹرز کا ڈیٹا نکال کے دے دیتا ہے ہم اپنے کمپیٹیٹرز کا ایسن ڈالتے ہیں ایسن کیا ہوتا ہے میں آرڈی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں ایمازون سٹینڈرڈ ایڈنٹیفکیشن نمبر جو کہ بہ آسانی آپ کمپیٹیٹر کی لسٹ کے اندر جا کے پروڈکٹ ڈیٹیلز کے اندر جا کے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں وہاں پر سیری برو کے اندر اور آپ کے سامنے ایک ڈیٹیل آجے گی اپنے کمپیٹیٹر کی کہ وہ کس کس کیورڈ پہ انڈیکس ہوا ہوا ہے اور کس کس کیورڈ پہ رینک ہوا ہوا ہے آپ نے وہ سارے کیورڈز وہاں سے ایکسٹریکٹ کر لینے ہیں پلس یہاں سے ہمیں ایک کوڈ ڈیٹا ملتا ہے جسے میں نے بھی ایک ٹرم بولی سی پی آر ایٹ ڈیز مینز کہ جو سیری برو کے مطابق پروڈکٹ کو رینک کرنے کے لیے آپ کو کتنی سیل کرنی ہے کتنی سیلز ویلاؤسٹی شو کرنی ہے اس کیورڈ کے اگینسٹ ہر کیورڈ کے آگے ایک سی پی آر ایٹ ڈیز ہے سو ہر کیورڈ کے بارے میں آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بلیو پین پر اپنے آپ کو رینک کرنا ٹاپ پیچ پر لے کر آنا ہے تو آپ کو اتنی سیل شو کرنی ہے وہ سیل آرٹیفیشل طریقے سے بھی ہو سکتی ہے اورگینک طریقے سے بھی ہو سکتی ہے تھرہو پی پی سی بھی ہو سکتی ہے وہ سارے میتھرڈ انشاءاللہ ہم پروڈکٹ لانچ میں ڈسکس کریں گے یہاں سے ہمیں یہ ڈیٹا مل رہا ہوتا ہے یہ جو پروڈکٹ ہے یہ اس کا کمپیٹیشن کتنا ہمیں کتنا پیسہ بہانا پڑے گا اپنے کمپیٹیٹر کے اگینس اگر سی پی آر ای ڈیز بہت کم ہو ہمارے بجٹ میں آ رہے ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کمپیٹیشن کم ہے اور بہ آسانی ہم اس پروڈکٹ کو لانچ کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کم کمپیٹیشن والی پروڈکٹ اور ہائی ڈیمارڈ ہمیں کیسے پتا چاہ رہی ہے وہ کی ورڈ کے سرچ والیم سے پتا چل رہی ہے اس کے علاوہ اس کا ایک اور ٹولز ہیں فرینکنسٹائن اور بھی بہت شمار ہیں کی ورڈ انڈیکس چیک کر آپ کو پتا چل جاتا ہے کس کس کی ورڈ پہ آپ کا کمپیٹیٹر جو ہے وہ انڈیکس ہوا ہوا ہے یہ بات کی باتیں ہیں آپ کو جو مین چیزیں چاہیے ہیلیم ٹین کی نمبر ون آپ کو بلیک باکس کو یوز کرنا آنا چاہیے آپ کو میکنٹ کو کرنا آنا چاہیے آپ کو سیری برو کو کرنا آنا چاہیے اگر ان تینوں کو آپ کو یوز کرنا آ رہا ہے تو ہیلیم ٹین سے آپ بہترین ریزلٹس نکال سکتے ہیں اب آتے ہیں ہیلیم ٹین کی ایکسٹینشن کے اوپر جس کو ہم کروم ایکسٹینشن بھی کہتے ہیں جو اس کی ایکسٹینشن ہے اس میں جو سب سے بہترین ہمیں ٹول ملتا ہے وہ ہوتا ہے ایکس رے ایکس رے ہمیں انسٹنٹ ڈیٹا پروائیڈ کرتا ہے انسٹنٹ ڈیٹا سے کیا مراد ہے کہ آپ نے ایمازون پہ جا کے کوئی کی ورڈ لکھا آپ کے سامنے سارے کمپیکٹیٹرز آگئے مینویل پروڈکٹ ڈیٹا کولیکشن میں ہم کیا کرتے تھے ایک ایک پروڈکٹ پہ کلک کرتے تھے وہاں پر جاتے تھے اس کا ڈیٹا لیتے تھے اور اس کو ہم ایکسٹین کے اندر انٹر کر دیتے تھے اب ہمیں کیا فائدہ ہو گیا ہم نے سیمپل کی ورڈ لکھا ایمازون کا پیج ہمارے سامنے اوپن ہو گیا ہم نے اوپر سے جا کے ایکس رے پہ کلک کیا تو وہ پورا ایک ریسرچ ورکنگ کر کے آپ کے سامنے ایک ٹیبل کھول دے گا کہ پہلے صفحے پہ اس ٹیم اتنی پروڈکٹ شو ہو رہی ہیں یہ ان کا بی ایسر ہے یہ اس کی ریٹنگز ہیں یہ اس کے نمبر آف ریویوز ہیں یہ اس کی منتھلی سیل ہے یہ اس کی ڈیلی سیل ہے وہ ایف بی اے کر رہا ہے یہ اس کی ڈیمینشنز ہیں یہ اس کی لانچنگ ڈیٹا means کہ اے ٹو زی ڈیٹا جو آپ مینولی کولیکٹ کر رہے تھے انسٹنٹلی اس نے آپ کو وہ دے دیا تو آپ موقع پہ ہی دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہو کہ یہ جو میں نے پروڈکٹ جس پہ میں کام کر رہا ہوں کیا مجھے اس پہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا اگر آپ کو لگے ہاں یار کرنا چاہیے ریوینیو بھی کنسسٹنٹ ہے برینڈ ڈومیننٹ پروڈکٹ بھی نہیں ہے ویٹ بھی بڑا ریزنیبل ہے ڈیمینشنز بھی انڈر کنٹرول ہیں پروڈکٹ کو لانچ ہوئے بھی تقریباً ایک سال ہو گیا ہے تو آئی شوڈ ورک آن دس پروڈکٹ پرائس رینج بھی میری رینج کے اندر آ رہی ہے پرفیکٹ یار ریویوز بھی ٹھیک ہیں اب آپ کیا کرتے ہو اب آپ اس ڈیٹا کو کوپی کرتے ہو اور پھر سپریٹ شیٹ بنا لیتے ہو ایکس ڈے آ کے آپ دوبارہ ایکس رے کو لانچ کرتے ہو ایکس رے سے پھر ڈیٹا لیتے ہو اور ایسا کام آپ ایک مہینہ کرتے ہو اور کنسسٹینسی چیک کرتے ہو کہ اس پروڈکٹ کی کنسسٹینسی کیا ہے ایسا کام صرف آپ ایک کی ورڈ کے اگینس نہیں کرتے آپ اٹ لیس اپنے مین 10, 12, 15 کی ورڈ کے اگینس کرتے ہیں جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ڈیٹا آنا شروع ہو جاتا ہے ہیلیم ٹین کی جو ایکسٹینشن ہے ایکس رے کی مدد سے اب آجاتے ہیں دوسرے ٹول کی طرف جو کہہ جنگل سکاؤٹ جنگل سکاؤٹ کے اندر بھی ہمیں جو ڈیٹا ملتا ہے وہ سیم ایکس رے سے سیمیلر ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے ایکس رے کو ویریفائی کرنا ہو تو آپ جنگل سکاؤٹ کا ڈیٹا بھی چلا سکتے ہیں اور ان کی ایک ایوریج ویلیو لے کے ایکسل کی شیٹ کے اندر آپ پوٹن کر سکتے ہیں کیپا کہتے ہیں کیپا ہمیں ہسٹری بتاتا ہے کہ پروڈٹ کب سے لانچ ہوئی بھی ہے اس کی پرائس کا گراف کیا ہے کنسسٹنٹ ہے نہیں کنسسٹنٹ اس کی سیل کنسسٹنٹ ہے جو اس کی ہسٹری میں آ جاتی ہے آپ چاہیں تو چھے ماہ ایک سال یا رائٹ فرم دا سٹارٹنگ ڈیٹ آف ڈیٹ لیس آپ کو یہ ڈیٹا مل جاتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں مرچنٹ ورڈ کی طرف مرچنٹ ورڈ ایک ایسا ٹول ہے جس میں آپ کوئی بھی کیورٹ لکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بے شمار اور کیورٹ کے آئیڈیاز بھی وہ دے دیتا ہے کہ یار فر ایک جمپل آپ سٹراؤ کو سرچ کر رہے تھے تو اس نے کہا یار ایک بیمبو سٹراؤ بھی ہوتا ہے ایک کلاپسیبل سٹراؤ بھی ہوتا ہے ایک سٹیل سٹراؤ ہوتا ہے پلس اس نے آپ کے سٹراؤ کا بتا دیا کہ اتنے لوگ اس کو سرچ کر رہے ہیں امازون پر اتنے لوگ کلاپسیبل سٹراؤ کو سرچ کر رہے ہیں اتنے لوگ سٹیل سٹراؤ کو تو آ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو مین کیورٹ سوچا ہو زین میں وہ یہاں پر آ کے آپ کہیں نہیں نہیں یار مین کیورٹ یہ نہیں ہے مین کیورٹ تو کلاپسیبل سٹراؤ کا سرچ واریم means کہ سرچ کرنے والے لوگ مین کیورٹ سے بھی زیادہ ہیں اس کے بعد ہم اگلے ٹول پر آ جاتے ہیں وائرل لانچ وائرل لانچ میں ایک مارکٹ انٹیلیجنس اس کی کروم ایکسٹینشن میں آ جاتا ہے وہاں سے بھی ہمیں وہی ڈیٹا ملتا ہے جو ہمیں جنگل سکاؤٹ دے رہا ہوتا ہے یا ہمیں ہیلیم ٹین کا ایکس رے دے رہا ہوتا ہے سو آپ بسیکل ان سب کے ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں اور ان کی ایوریج لے لیتے ہیں ہر ٹول اپنے سٹیٹس کے مطابق اپنے الگوریتھمز کے مطابق ڈیٹا جنریٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ ان کی ایک ایوریج ویلیو لے کے ایک مہینہ انہیں منیٹر کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پروڈکٹ میں دم ہے اور آپ کو اس کو پروسیڈ کرنا ہے یا نہیں سو آج ہم نے دیکھا کہ کیسے آپ نے ٹولز کی مدد سے ڈیٹا کمپائل کرنا ہے نیکس لیکچر انشاءاللہ اب میں زیوم کروں گا کہ آپ نے پروڈکٹ ڈھونڈ لی ہوگی اور اب ہم دیکھیں گے کہ پروڈکٹ کو لسٹ کیسے کیا جاتا ہے ہم پروڈکٹ لسٹ کی طرف موف کریں گے اور اپنے اس کورس کو آگے پروسیڈ کریں گے اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا پاکستان زندہ بات